پی آئی سی حملہ گرفتار وقلہ کی رہائی کی چار درخواستوں پر سمات ہوئی آپ نے ہسپتال پر حملہ کیا جسٹس علی باقر نجفی نے سخت اظہار برہمی کیا آپ کی جورت کیسے ہوئی ہسپتال پر حملہ کرنے کی جسٹس علی باقر نجفی کا استفسار اس طرح جنگوں میں بھی نہیں ہوتا جسٹس علی باقر نجفی نے مزید ریمارک سیئے کہ کیا اس کی توقع ہے کوئی بار کاؤنسل کاروائی کرے ہم وقلہ کے خلاف کاروائی کرنے جا رہے ہیں آزم نظیر تارر ایڈوکیٹ نے یہ موقف اختیار کیا جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ بار سمیت دیگر کی درخواستوں پر سمات کی درخواست گزاروں کی جانب سے آزم نظیر تارر نے موقف اختیار کیا کہ تمام وقلہ کمیونٹی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتی ہے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا وہ تمام لیسکو کے ملازمین ہیں یقیناً اس واقعے کے بعد سماجی پریشر انتظامیاں پتھا ہمارا یہ معزز پیشا ہے ہم نے اس معاملے کو طول نہیں دینا جسٹس علی باقر نجفی نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ وقلہ نے اسپطال پر حملہ کیا کیا آپ ایک وضاحت دے سکتے ہیں کہ حملہ کیوں کیا گیا آزم نظیر تارر نے کہا کہ ہم نے ایڈی وی پروگرامز پر مضمت کی ہے جسٹس علی باقر نجفی نے اظم نظیر تارر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کے پروفیشن میں کالی بھیڑے ہیں آپ اس کو وقوع کہتے ہیں آپ کو انتاظہ نہیں ہم کس دکھ میں ہیں ہم بڑی مشکل سے اس کیس کی سمات کر رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو ابھی اس کیس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں دکھ اس بات کا ہے کہ آپ اس پر وضاحت دے رہے ہیں آزم نظیر تارر ایڈوکیٹ نے کہا کہ جی ہم مضمت کر رہے ہیں جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ آپ سرعام تسلیم کریں کہ آپ نے لاہور بار میں پلاننگ کی ہے آزم نظیر تارر نے کہا کہ ہم وقلہ کے خلاف کا روائی کرنے جا رہے ہیں جسٹس علی باقر نجفی بولے ہمیں آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا اس طرح جنگوں میں بھی نہیں ہوتا جسٹس انوار الحق نے کہا ایک ویڈیو بڑی عجیب ہے جس میں کہا جا رہا ہے یہ ڈاکٹر کی موت ہے آزم نظیر تارر ایڈوکیٹ نے کہا کہ چمڑیاں ادھرنے والی پریکٹس درست نہیں ہے جس سے سلی باقر نجفی نے کہا ہم وہ کریں گے جس کا ہم نے حلف اٹھایا ہے جنگل کے قانون میں معاشرے نہیں بچتے اور جو انہوں نے کیا وہ جنگل کا قانون ہے عدالتی سماعت کے بیش نظر لاہور ہائی کورٹ میں رینجرز اور پولیس کی اضافی نفری تائنات کی گئی تھی جبکہ وقلہ کی بڑی تعداد بھی لاہور ہائی کورٹ میں